بحث کے دوران اوپوزیشن نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے وزیر خارجہ نے جوابی وار کر کے حساب برابر کر دیا قومی سملی کے بعد سینٹی جلاس میں کرونا وائرس کی صورتحال پر بحث کے دوران اوپوزیشن نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلیفانک لائن پر موجود ہے ندیم رزا تدیعکار ندیم صاحب آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ قومی سملی کے جلاس کے بعد سینٹی جلاس میں کرونا وائرس کی صورتحال کے بحث کے دوران اوپوزیشن نے حکومت پر بھی تنقید کر دی ہے کل قومی سملی کے جلاس میں بھی تنقید کی جاری تھی ایسے سارے صورتحال پر آپ کیا کہیں گے بچہ جی ایک ہی صورتحال ہے جو کل ہوا تھا وہ ہی اسی کا سمجھے کہ ریپلکا کہلیں کچھ نئے کردار آگئے باقی جو مرکزی کردار تھا وہ وہی رہا جسے قومی سملی میں شام عمود قریشی نے پالیسی بیان دیا اور سینٹ میں بھی پالیسی بیان انہوں نے دیا گو کہ یہاں پہ جن فارمیشن منسٹر ہیں ان کو پالیسی بیان دینا چاہیے تھا لیکن انہوں جس طرح سے جو نشتر چلائے ہیں پیپس پارٹی کے پر بالخصوص جو ان کی سابقہ جماعت رہی ہے اس وقت جب تھے جماعت میں تو بہت اچھی جماعت تھی جب چھوڑ دیا اور جس طرح تنقید کر رہے تھے شریف رمان کو دیکھ دیکھ کے اور جملیوں کو چبا چبا کے جو وہ استعمال کر رہے تھے پارٹی کو لگ رہا تھا کہ وہ بلاول بھٹو کو جو ہے میسیج دینا چاہ رہے ہیں جو کل جس طرح بلاول بھٹو نے جو وزیخ خارجہ کے بعد جو تقریر کی تھی وہ تعاون کا ہاتھ بڑھایا تھا اور بڑے صلیقے سے گفتگو کی اور لیکن انہوں نے بھگو بھگو کے پیپس پارٹی کو وہ کیا تو اس کا شاید رنج تھا ان کو اسی کا حساب برابر کرنے کے لیے وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے تو یہ جو کل ہوا اور آج ہوا اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ کرونا بھی رہے راست پہ نہیں لا سکا سیاستدانوں کو کہ کرونا بھی انہیں ایک یقجہ نہیں کر سکا جو کرونا کی یہ پالیسی ہے کہ سماجی دوری سماجی فاصلہ کیا جائے تو وہ کرونا بھی شاید ان سیاستدانوں میں فاصلے جو ہے نا مزید بڑھا رہا ہے گو کہ یہ وہ موقع تھا کہ انہیں یقجہ ہو کے پالیسییں بنانی چاہیی تھی اس پہ کسی نے بات کوئی بات ہی نہیں کرانا حکومت کی طرح سے کیا کرنا چاہیے اور نہیں اپوزیشن جو ہے وہ اپنے پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں گورنمنٹ والے جو ہیں لادنی بھی بات ہے وہ اپنا کیونکہ سولو فلائٹ پہ ان کا یقین محکم ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ خود ہی کریں باقی کسی کوئی شریک نہ کریں حالانکہ اگر مشاورت اپوزیشن سے بھی کر لی جائے صحیح طرح سے تو ایک ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں جو بھی نقصانات خدا نہ خواستہ ہوں یہ سن کی پالیسی بن رہی ہے اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو آپ پھر شریک جرم کر سکتے ہیں تو جو اس صورتحال میں تو یہی ہے یہ اجلاعات جو ہیں مزید تفریق کا سبب بنیں گے جو غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اجلاعات جو ہوا ہے یہ آج ہوا تو یہ جوڑنے کے بجائے مزید فاصلے بڑھانے کا سبب بنے گا اجلاعات جوڑنے کے بجائے مزید فاصلے بڑھانے کا سبب بنے گا ندیم صاحب فواد چودری نے بھی جیسے کہا کہ اجلاعات کا مقصد صرف وقت کا زیادہ ہے اگر بلانا ہی تھا تو میڈیکل سپیشلسٹ کو بلائے جاتا کیونکہ وہ لوگ بطالبہ بھی کر رہے تھے کہ ان کی میٹنگ ارینج کی جائے ان سے پوچھی جائے کہ کس طریقے کے حفاظتی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ان سب پر آپ کیا کہیں گے کیونکہ کل قومی سملی کا اجلاس آج سینٹ کا ہوا اس میں وقت کا ضائع کیا جا رہا اور ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اس میں حفاظتی تدابیر پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا اگر حکومت یا راکین ہی جو ہیں وہ آپس میں حفاظتی تدابیر یا ایس او پیس کو فالو نہیں کریں گے تو عوام کو کیا میسج جاتا ہے بات وہی ہے نا کہ آپ خود تو ایس او پیس سے عمل درامت نہیں کر رہے تو لوگوں سے کیا توقع رکھیں گے آپ جو پریس کانفرنس سے ہوتی ہیں باہر دیکھیں ایون پارلیمنٹ بھی دیکھیں کوئی لگائے ہوئے تھے ماسک کوئی نہیں لگائے ہوئے تھے کسی کو تقریر کرنے دی گئی بغیر ماسک کے کسی کو نہیں دی گئی ماسک لگوائے گیا تو یہ اگر حقین پارلیمنٹ کو بھی بار بار تعقید کی جائے کہ کس طرح آپ نے ایوان میں داخل ہونا ہے کہاں سے کیا کرنا ماس لگانے گلوز لگانے ہیں تو پھر بہار والوں کو آپ کیسے بولیں گے کہ آپ خود سے ازیوم کر لیں کہ یہ لوگ اس پر عمل درامت کریں گے اس کی جو دوست جو اس کی صحت کے مطابق اس کو یقینی بنائیں گے لیکن جب آپ ہی نہیں کرے تو دوسرا کیسا بنے گا آپ نے جو کل لاؤگران اٹھایا جو اس کے اثرات اور یہی چیز سے سینٹ میں جو آج آپ پوزیشن کے جو رہنما تھے وہ جسے تقریر کر رہے تھے وہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جب امواد کم تھی تو لوگ ڈاؤن تھا جب امواد بڑھنے لگی ہیں تو لوگ ڈاؤن نرم ہو گیا جو نرم بھی کیا ہوا اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ایک تو پہلے ہی اس میں بڑا مخمصے میں تھے ہم کے لوگ ڈاؤن ہوتا کیا ہے کہ نرم اور سخت لوگ ڈاؤن میں کیا فرق ہے اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں اب تو کچھ بھی نہیں ہے آپ نے اٹھا دیا اب اس کے اوپر بھی تنقید امن پارٹی ہی کے لوگ جو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے انانونس گیا اسی پر سندھ کے اندر تنقید نشانہ بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کو ختم کرنا پڑے گا جو ایک پیچ کا جو کانسپٹ ہے جو اس سے کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک ساتھ ہیں سارا پیچھ ہے تو جو مختدر حلقیں میں انہیں اپنا کردار اس میں ادا کرنا ہوگا لوگوں کو بڑھا کے یہاں زندگیوں کا مسئلہ ہے کاروبار تو کھل جائے گا بزاروں میں ترش ہو رہا ہے اسی چیز کو بول رہے ہیں تو جو لوگ خریداری کر رہے ہیں وہ کس چیز کی خریداری کر رہے ہیں عید پہ کون کپڑے بنائے گا عید پہ کون ایک گھروں میں جائے گا جو صورتحال آگے ہونی ہیں جو ڈاکٹر حضرات اور عالمی ادارے صحت جو مستقل دنیا سے اوپر کہہ جا رہا ہے کہ یہ آپ ایز کر رہے ہیں لیکن جو اس کے آفٹر شاک ہیں جو اس کے اثرات آنے ہیں آجے اس کے لئے بھی تیاری کریں اس کے لئے تیاری یہ ہوگی کہ لوگوں کو احتیاطی تدابیر بہمادہ رکھیں کم سے کم وہ باہر نکلیں اور ہسپٹل جو ہیں ان کے اوپر توجہ دی جائے جس پر ہماری توجہ نہیں ہے کیونکہ آلریڈی آپ کے ساتھ سے زائد ڈاکٹر اور ترمیڈک جو ہیں متاثر ہو چکے ہیں تو ڈاکٹر ہیں نہیں آپ کے پاس ان پر مزید برڈن ڈالا جائے گا اس طرح کی صورتحال سے حدیم صاحب جیسے آپ نے لوگ ڈاؤن کی بار کی لوگ ڈاؤن میں پہلے تواصی ہوتی رہی اب نرمی کر دی گئی ہے اور نرمی کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اس طرح ملک میں کرونا کی صورتحال میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کرونا کی صورتحال میں کمی اور واقعہ نہیں ہو سکتی تو ملک میں آگے دوبارہ لوگ ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی یا پھر لوگ ڈاؤن لگ جائے گا یا آنے والی صورتحال میں آنے والے دنوں میں کرفیو دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو زمینی حقائق ہیں جو کل جو لوگوں نے مناظر دیکھے ہیں جو سڑکوں کا حال تھا مارکیٹ کا حال تھا اس کے یہی خطشات ہیں کیونکہ میں کوئی شعبہ ہیل سے وابستہ نہیں ہوں لیکن جو جو فگرز آ رہی ہیں سامنے اس سے اندازہ یہی ہو رہا ہے حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا یا باقاید طور پر سمجھے ایک طرح ایک طرح کہ ختم ہوا ہے وہ عملی طور پر تو نہیں ہیں تو خطشات وہ یہی سر اٹھا رہے ہیں کہ آگے انتہائی سخت قدم اٹھانا پڑ جائے گا ابھی جو نقصان کم ہو رہا ہے آگے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ جو اس وقت سیچویشن ہو رہی ہے تمام لوگ بہار ہیں بے سبرپن کا مظاہرہ ہے بے ترتیبی ہے کوئی نظم ہے نظبت ہے ہر طرح سے بس لوگ نکلے جا رہے ہیں نہ جانے کیا ہو گیا کہ دنیا ختم ہونے جاری ہے اس طرح سے خریداری کرنے میں لگے میں عید کونسی عید کتنی اموات ہو گئی ہیں ہر کسی کے جان پہچان والے لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہاں کی عید رہ گئی آپ جن کو سمالنے کے لیے معیشہ دکانداروں کو وہ کر رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں کتنی بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس سے تو مزید لوگ کرونا کا شکار ہوں گے آپ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ صرف میسیجز موبائل کے اوپر آپ چلاتے رہیں کہ احتیاط کرے نہیں ہوتا جب عراقی نے پارلیمنٹ احتیاط نہیں کر رہے جب عراقی نے پارلیمنٹ احساس نہیں کر رہے جو نقصانات اٹھانے پڑھ رہے قوم کو ایک پالیس ہی نہیں بنا پا رہے یونیفائی آپ تو پھر عوام کیا کریں گے عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جو بھی اچھائی یا بگار آتا ہے وہ اوپر سے نیچے آتا ہے تو جب وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں جب آپ جس سروں سے پریس کانفرنسے کرتے ہیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں کیا آپ کبھی گئے ہیں اپنے حلقے میں آپ نے اپنے حلقے میں لوگوں کو پتا کیا ان کا بل کتنا آ رہا ہے ان کے گھر میں راشن ہے یا نہیں ہے آپ تو اپنا آرام سے بیٹھے ہوئے سیاست کرتے ہیں ایک دوسرے کی خلاف بیان داختے ہیں اپنی جو پارٹے کی وابستہ کی ہیں وہاں پر حق کے نمک ادا کرتے ہیں جب جن پارٹی میں کوئی شمولیت ملی ہے تو آپ انہی کی بات کریں گے جو مخالفین ہیں ان کے خلاف بات کریں گے یہی کہا تھا شاند قریشی نے بھی سیاست تو کرنی ہے آپ نے بھی سیاست کرنی ہے ہم بھی سیاست کریں گے آپ جس زبان میں بات کریں گے ہم اس زبان میں بات کریں گے تو یہ تربیت ہو رہی ہے جو ٹی وی دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کیا بولیں گے آپ اور ہم سندھی فتح کریں گے پاکستان سب کا پاکستان ہے سندھ پنجاب بلوچستان کے پی کے سب کا ہے یہ آپ اگر سینٹرل پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ملکی آپ اس طرح کا اعلان کر رہے ہیں کہ تیارو پکڑ لو ہم وہاں پہ آ رہے ہیں یہ کیا میسیج جا رہا ہے یہ خود بددزمی آپ پھیلارے ہیں تو اس پہ سوچنا پڑے گا اور کم سے کم ووٹرز کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جو لوگ متاثرین ہیں جن کے گھر میں راشن نہیں ہیں جو بل جمع کرانے کے پیسے نہیں ہیں قرائے کے پیسے نہیں ہیں وہ بھی سوچیں ہیں وہاں کیوں ان کو ووٹ دیتے ہیں یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی نہیں صرف غریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں سیاستدان بالخصوص یہ گورنمنٹ مستقل غریب غریب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں لیکن غریبوں کے لیے کیا کریں غریبوں میں ہاں یہی ہو رہا ہے کہ مفت میں کرونا کو ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے صحیح ندیم صاحب جیسے اجلاس میں شرم حمود قریشی نے اٹھارویں ترمیم کی جو بات کی ہے کون سے ایسے عوامل وقوب عزیر ہوئے ہیں جس کے بعد حکمران جماعت نظر ثانی کی بات کر رہی ہے کیا کہیں گے آپ اٹھارویں ترمیم میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے پر بات چل رہی تھی اور دیکھیں یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اس میں اٹھارویں ترمیم یا نیبہ قوانین میں ترمیم کی جائیں یہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا کرونا ہے کرونا کا مطلب ہے زندگی زندگی وہ لے جا رہا ہے لوگوں کی آپ نے اس کو بچانا ہے زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے لوگوں کی اٹھارویں ترمیم کا جیسے فلور پہ شامیم قریشی نے بھی کہا کہ ہم اس کو مانتے ہیں لیکن جو اس میں سقم ہے جو کچھ چیزیں ہیں اس کو دور کیا جائے گا اس سے بات چیت کی جائے گی دیکھیں یہ وہ پنڈورا بکس ہے جو کھول دیا گیا ہے یہ سمتے گا نہیں جلدی اسی میں صورتحال ہوں گی آگے جا کے کیونکہ نیب کا بھی کھول دیا ہے یہاں پہ تو باقی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا اس میں گفتگو ہونی ہی نہیں چاہیے تھے اس میں باقا باقاعدہ طور پہ صرف کرونا پہ جو پہلے بات بھی یہی ہوئی تھی کرونا کے اوپر بات چیت کی جائے گی لیکن ہم جو غیر ضروری جو چیزیں ہیں زمنی جو چیزیں ہیں زمنی وہ بھی انیسنس کے اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کرونا اور اٹھاریویں ترمیم اور نیب ان کا کوئی گھڑ جوڑ نہیں ہے یہ علیہذا علیہذا چیزیں ہیں ہاں کرونا میں آتا ہے گھڑ جوڑ ہوتا ہے مافیا کا تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کرونا کے ساتھ بھی وہ مافیا ہے اس کو ہم نام نہیں لیتے مافیا وہ ہے کہ جو اس کو کنٹرول کرانے میں جو لوگوں کا سہولت فرام کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک طرح کا مافیا ہے جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے ہمیں اس جانے توجہ دینی چاہیے یہ اسی پریس کانفرنسوں کا ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کا جریواج ہے اسے ختم کرنا ہوگا اور میں یہی کہوں گا کہ آئیں مختلف حلقے آگے بڑھیں ان کو سب کو لے کر آئیں بٹھائیں اور ایک یونفیٹ پولکو بنائیں لوگ اس سے عمل درامت کریں گے ابھی تو سب تضدب کا شکار ہیں کوئی کسی کی طرف دیکھ رہا ہے کوئی کسی کی طرف دیکھ رہا ہے یہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا ہے یہ گتھی جو ہے مزید علشتی جا رہی ہے صحیح حکومت اور اپوزیشن کو مل کر اس حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے چاہیے لیکن چیزیں بہت سارے علشتی جا رہی ہیں فواہ چودری نے بھی بہت سارے سوالات اٹھائیں لیکن ابھی جو سوالات ان کی جانب سے کہے گئے ہیں انہوں نے حکومت سے جواب مانگے ہیں سر اس سب پر آپ کیا کہیں گے ایک طرف صورتحال جو ہے وہ کابو میں آ رہی دوسری طرف تنقید کے نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سارے صورتحال سے نپٹا کیسے جائے گا نپٹا اسی طرح سے جائے گا پھر ایک طرح اس کانفرنس ہو جائے گی پھر دوسرے جوابی پھر اس کانفرنس ہوگی یہ صرف ٹائم جو ہے نا ضائع کیا جا رہا ہے خود تو ٹی وی پہ آ جاتے ہیں سارا بین بازی ہو جاتی ہیں لیکن عوام کو فسایا جا رہا ہے الجھایا جا رہا ہے اس سے عوام کا نہ پیڈ بھرتا ہے نہ اس صورتحال سے وہ کرونا سے بچ سکیں گے انہیں گھر سے نکلنا ہے روزگار کے لیے انہیں گھر سے نکلنا ہے راشن کے لیے انہیں گھر سے نکلنا ہے بچوں کے دودھ کے لیے اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اس طرف توجہ دیں اور جب جب گورنمنٹ کے اندر ہی جو اپنے جو منسٹرز ہیں وہ ہی کل اجلاس میں نہیں تھے اور وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں تھا میں اسی سے ایگری کرتا ہوں جو فواہ چودری کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ وہ جو خدشات ظاہر کیے گئے تھے بلکل منو ان وہی چیزیں ہوئی ہیں کہ پارلیمنٹ میں کوئی قانوم سازی کی بات نہیں ہوئی کہ کس طرح کرونا سے نمٹنا ہے صرف اور صرف بیان بازیاں اپنے اپنے قد بہانے اور دوسرے کے قد بیچے کرنا اسی میں وقت ضائع کیا گیا اس کے سوا کچھ نہیں لوگوں کو مزید منتشر کیا گیا جو کہ یہ وقت کا تقاضی ہے کہ سب وہ ایک ساتھ بیٹھیں سوجیں سمجھیں اور کام کریں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اس میں تو کوئی نہیں لگ رہا کہ کسی بھی طرح سے ایک ساتھ بیٹھیں گے پارلیمنٹ میں کوئی کچھ کہتا ہے پیس کانفرنس میں کچھ کہتے ہیں پیس کانفرنس کرنی ہے آج تم نے یہ کوئیشن ریس کرنی ہے کل دوسری پارٹکس پر جواب دیتی ہے جواب در جواب کی پارٹکس چل رہی ہے آرام سے بیٹھیں باقی عوام ہیں وہ جانے ان کا کام جانے علاج ہو یا نہ ہو انہیں ٹیسٹ کرانا ہے دس زار پر اپنی جیب سے دیں جبکہ دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے کہ ریاست خود ان کے ٹیسٹ کرا رہی ہوتی ہے فری آف کاسٹ ہوتے ہیں یہاں پہ جو صورتحال ہے کہ ایک جگہ سے کرائیں تو پوزیٹیف دوسری جگہ سے کرائیں تو نیگٹیف آتا ہے جو نیگٹیف ہوتا ہے وہ پوزیٹیف بن جاتا ہے تو یہ مسئلہ مسائل ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا وہ صرف بات کر رہے ہیں کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا وہ بات کر رہے ہیں کہ اب ہم پہ تنقید کر رہے ہیں ہمارے بجٹ کھا رہے ہیں آپ پیسے نہیں دے رہے ہیں ہمیں آپ کے وزیر سیحت باہر نظر نہیں آرہا ان کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا جس لائک اس طرح سے ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں دوسرے کھڑے ہو کے ایسی مزاہ لیتے ہیں اس کے اندر اور یہ لڑتے رہتے ہیں ان کا بھی پیٹ ان باتوں سے بھر جاتا ہے اور جو دیکھنے والے ہوتے ہیں بس وہ اسی طرح سے ظلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں صحیح بہت شکریہ ہمارے صرف تذیعہ کا ندیم رضی صاحب موجود تھے اپنے تذیعہ سے آگاہ کر رہے تھے